السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج کی رات شاید برات کی رات ہے اس رات کے اندر ہمیں کیا عمل کر رہا چاہے کیا نہیں کر رہا چاہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں سے اپنے سورہ ہوگا بعض عمل اس رات کے اندر ایسے ہیں جو کسی شیخ کے ذریعے سے اپنے مرید کو یا اپنے خاص شخص کو دیئے گئے تھے تو وہ عمل کرنا ہماری لئے ضروری نہیں ہے بہت سارے ایسے منقلات ہیں ایسے منقلات ہیں بہت سارے ایسے ذکر و عذکار وغیرہ ہیں جو شیخ نے اپنے مرید کو دیئے وہ ہمارے لئے کرنا ضروری نہیں بلکہ بطلب یہ ہے کہ ان کے لئے خاص سے وہ کرتے تھے ہمارے لئے کوئی ضروری نہیں بلکہ اس رات کے اندر ہم ہر وہ عمل کر سکتے ہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بدلہ ہے مثلا آپ اس رات کے تحید الوضع پڑھیں آپ اس رات کے تحید المسجد ادا کریں آپ اس رات کے صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیں اس رات میں خاص سور سے آپ اس کا اتمام کریں کہ ہمارے جو نمازیں قضاء ہیں اس نمازوں قضاء کرنے کوشش کریں اگر آپ کا نماز سے بٹ بھر جاتا ہے تو آپ کیا کریں قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیں قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آپ کا من بھر جاتا ہے اگر آپ کو اکتاٹ ہوتی تو آپ ذکر وغیرہ کرنا شروع کر دیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر لگے رہے ہیں مستقل پوری رات لگے رہے ہیں آپ رات کا ایک حصہ سو لیں اور رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا لیں اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کم سے کم اس کا ضرور اعتمام کریں کہ اشاہ کی نماز کے بعد اشاہ کی نماز باج عباد عدا کریں اور اس نماز کے بعد کسی بھی طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہ کریں خاص طور سے ہماری تنہائی جو ہوتی ہیں وہ کئی نگے گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں موبائل میں لگ جاتے ہیں یا کسی ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو گناہوں تف لے جاتے ہیں تو ہم لوگ ان گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو کیا کریں اچھے عمل کے طرح لگائیں اور اچھے عمل کے طریقہ یہ ہے کہ ہم رات کو جلدیس ہو جائیں اور تحجد میں اٹھ کر تحجد میں اٹھ کر تحجد کی نماز عدا کریں اور نماز عدا کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی و برکت کی دعائیں مانگیں اپنے گروہالوں کے لئے دین کی راہ پر چلنے کے لئے دعا مانگیں یہ تمام چیزیں کیا کریں آج رات میں کریں یعنی گناہوں سے بچ کر کیا کرنا آپ کو فجر کی نباز کی جواد سے اتمام کرنا ہے اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات عباد کرنے کا سواب بتا فروایا دوسرا کا ہمیں یہ کرنا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آج کے رات کے اندر قبرستان جاتے ہیں لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مردہ پر قبرستان گئے لیکن ضرور نہیں کہ آپ ہر سال جائے اگر آپ نہیں ہے تو کوئی ملابت والی بات نہیں لیکن اگر آپ جاتے ہیں تو یہ ضرور احتمام کریں کہ آپ قبرستان جائیں وہاں پر آپ کو جو فاتحہ دورت وغیرہ کرنی ہو وہ آپ کریں ساتھ ساتھ میں اس کا ضرور احتمام کریں کہ ہمیں قبر کے اندر جانا ہے ہم اس کے لئے کیا تیارے کر رہے ہیں یہ ہمارے ذہن کو اندر چلتا رہے تو ان کی مغفرت کی بھی دعا کریں خود کی مغفرت کے لئے اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور دوسری بات دوسرا اس بات کا احتمام رکھیں کہ بہت سارے لڑکیں ہوتے ہیں بہت سارے ہوتل اور بازار اس طرح کھلے ہوں گے آج کی رات کے اندر کہ لوگ کوئی کباب کھا رہا ہے کوئی ساموسے کھانے پر لگ رہا ہے کوئی کیا کھانے پر لگ رہا ہے کوئی سیگریٹ کے سٹے اڑھا رہا ہے مطلب اس طرح آدمی رات عبادت میں تو نہیں گزارتا پر کیا کرتا ہے اس طرح کے دوستوں کے محفلے مرات گزارتا ہے اور پھر صبح آ کر اس طرح سوتا کہ گھر والوں کو بتاتا اور میرا بیٹھا تو بڑا نمازی تھا میرا بیٹھا تو پوری راج جگہ اور راج جگھ کر اس نے کیا کام کیا تو پتا نہیں کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالی سے آپ کو خوب دعا مانگ کر اپنے آپ کو اللہ تعالی سامنے یہ ثابت کروالے کہ اللہ ہم بھی تیرے سامنے تیرے حضور توبہ کرنے والے آئندہ کے زندگی جو ہے ممبر کیا ہے اچھی طرح گزرے اس طرح کے لوگ دعا کرنے والے بنے اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی تمام لوگوں کی دعاوں کو اور تمام لوگوں کی قابشوں کو تمام لوگوں کی محلتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے